بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات کل ہم نے پروسیسر ڈاکٹر خالدابتہ صاحبہ کا سبق نقشی بانوان تاپیش رفت فرہنگی جامعہ اسلامی جس کا آدھا حصہ پڑھا تھا اگلا آدھا حصہ آج ہم پڑھتے ہیں درمیانے بانوان شبیکار مقام ممتہ سلدانہ رضیہ برائی بانوان سرسر جہان اسلامی باعث افتخار او نخستین ملکہ مسلمان بود ہمچنین سلطانہ چاند بی بی در رضیف بانوان رضمندی جہان در تاریخ نظامی ہمتائی نا داشت گول بادن بیگم دختر زہیر الدین بابر نخستین و شاید آخرین مرخی زن در جہان فارسی بودے است اسر بیماندش ہمائیون نام دارد ملکہ نور جہان ہمسر ایرانی شہنشاہ جہانگیر بود او در بدی گوئی و نکتی شیر در اسری خور نظیری نا داشت در رسوم و عداب و لوازم ارائش و اخترارات سیادی کردے بود ارجمند بانو ہمسر شاید جہان بی لکبے ملکہ ممتاج محل ماروح بود شاید جہان تاج محل را بے یادے ہو بنا کرد کے واقعاً سیبہ ترین بنا یہ تاریخی دنیا است اب اس پیراگراف کے مشکل الفاظ آپ نوٹ کریں اہمیت فاکولادی غیر معمولی اہمیت باعث سے ابتخار قابل فخر ردیف پیچھے نظام تاریخی تاریخ نظامی فوجی تاریخ بدی گوئی حاضر جوابی یعنی پھر فور کسی بات کا جواب دینا یعنی شیر کسی شیر کے جواب میں کوئی فوراً کوئی شیر ارز کرنا بینائی عمارت اب اس پیراگراف کا ترجمہ سنیں درمیان بانوان شباکارائی مقام ممتاج سلطانہ رضیعی براہی بانوانے سرسر جہان اسلامی باعث ابتخار است برے صغیر کی خواتین کے درمیان رضیعی سلطانہ کا بڑا نام ساری اسلامی دنیا کی عورتوں کے لیے قابل فخر ہے وہ نخوستین ملکہ مسلمان بود وہ پہلی مسلمان ملکہ تھی ہمچنین سلطانہ چاند بی بی داردیف بانوانے رضمندہ جہاندار تاریخی نظامی ہنتائی نہ داشت اسی طرح چاند بی بی دنیا بھر کی جنگ جو عورتوں کی فیرست میں فوجی تاریخ میں اپنی مثال نہیں رکھتی گل بطن بیگم دختر زہیر الدین بابر نخوستین و شاید آخرین مورخ زن در جہان فارسی بودے است زہیر الدین بابر کی بیٹی گل بطن بیگم فارسی دنیا میں پہلی اور شاید آخری خاتون مورخ رہی ہیں اسر بی ماندش ہمائیوں نامے نامدارت ان کا بے مثال کام ہمائیوں نامے ہیں یعنی ہمائیوں نامے ان کی کتاب کا نام ہے جو انہوں نے لکھی ملکہ نور جہان ہمسر ایرانی شہنشاہ جہانگیر بود شہنشاہ جہانگیر کی ایرانی بیوی ملکہ نور جہان تھی اود دارگدی گوئی ونگد شیر تار اسر خود نظیری نہ داشت وہ حضر جوابی اور شیر کی تنقید کرنے میں اپنے زمانے میں کوئی مثال نہیں رکھتی تھی دارسوم و آداب و لوازم عرائش و اخترارتی زیادی کرتے بود انہوں نے رسوم و آداب اور عرائش کے سامان میں بہت سی جدتیں پیدا کی تھی ارجمند بانو ہمسر شہ جہان بے لکبے ملکہ ممتاز محل معروف بود شہ جہان کی بیوی ارجمند بانو ملکہ ممتاز محل کے لکب سے مشہور تھی شہ جہان تاج محل را بے یادیو بنا کر شہ جہان نے تاج محل کو اس کی یاد میں تعمیر کیا تھا کہ واقعا سیبہ ترین بنا یہ تاریخی دنیا جو کہ تاریخی دنیا کی واقعی خوبصورترین امارت ہے اگلا پیرا گراف سنیں بزرگ ترین دکتر شہ جہان نیز خانمی دانشوار سخنوار نوی سندے بود بے تصوف و صوفی خیلی علاقے مند بود کتابی در شرح حوال مشاہش چشت بے نام منسل اروہ بے سلک نگارش در عبرت دیبن سابقم دکتر اورنسیب علمگیر ازبانوان دانشمند بود در علومی دینی تباہ و داشت دارشیرو خوشنویسیو نکاشی یدے طولائی داشت واس اہل دانش و ہنر قدردانی می نمود اب اس کا ترجمہ آپ نوٹ کریں بزرگ ترین دکتر شاہ جہان نیز خانمی دانشوار سخنوار و نوی سندے بود شاہ جہان کی سب سے بڑی بیٹی بھی دانشوار سخنوار شائر نوی سندے عدیب شاہ جہان کی سب سے بڑی بیٹی بھی دانشوار شائر اور عدیب تھی بے تصوف کو صوفی خیلی علاقے منبوط وہ تصوف اور صوفیہ سے گہرہ لگاؤ رکھتی تھی کتابی تر شرعہ حوالے مشائسی چشت بے نام منصل ارواہ بسل کے نگارش دار آورت اور ایک کتاب چشتی اب زرگوں کی حوال کی شرعہ میں لکھی جس کا نام منصل ارواہ ہے زیب النصہ بیغم دکتر اورنگ زیب جہانگیر اورنگ زیب عالمگیر از بانوان دارش مانبود اورنگ زیب عالمگیر کی بیٹی زیب النصہ بیغم اکل مند عورتوں میں سے ایک تھی دا علوم دینی تباہر داشت اور وہ دینی علوم مکمل مہارت رکھتی تھی دارشیر و خوشنویسی و نکاشی یدی طولائی داشت شائری خطاتی اور مصوری میں یدی طولہ یعنی خاص مہارت رکھتی تھی وَاَزْ اَهْلِ دَانِش وَحُنَرْ قَدَرْدَانی مِنَمُود اَهْلِ دَانِش اور اَهْلِ حُنَرْنے آپ کی قَدَرْدَانی کی منتحہ بانوانے بافرہنگے مسلمان دار پیش رفتے فرہنگے درکشان اسلامی سی بلیک نمودن وَاَقَبْتَزْ اَذْ مَرْدَان نَامَاندن دکھترانو بانوانے مسلمان باید روحے انہارا ادامے بید تہن وَدَرْ پیش رفتے علم و دانش و فرہنگ نقش محمی افاقنن منتحہ مختصر یہ کہ بانوان بانو کی جمع ہے منتحہ بانوانے بافرہنگے مسلمان دار پیش رفتے فرہنگے درکشان اسلامی سی بلیک نمودن مختصر یہ کہ مسلمان ثقافت کے ساتھ خواتین نے روشن اسلامی ثقافت کی ترقی کے لیے زبردست کوشش کی ہے وَاَقَبْتَزْ وَاَقَبْتَرْ اَذْ مَرْدَان نَامَاندن مردوں سے پیچھے نہیں رہی ہیں دکھتران و بانوانے مسلمانان مسلمان لڑکیوں اور خواتین کو چاہیے باید راہِ انہا راہِ ادامِ بے داہن کے ام کے اس طریقے کو جاری رکھیں وَدَرْ پیشتر علم و دانش و فرہانگ نقشی مہمی فاقین علم و دانش اور ثقافت کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں یہ پروفیسر دکھتر خالدہ افتاب صاحبہ کا لکھا ہوا ہے نقشی بانوان دار پیش رفتے فرہانگی جامعہ اسلامی ذرا مشکل سبق ہے اس کو ذرا دھیان سے پڑھیں کال انشاءاللہ اس کی ہم پرسش اور تمرین کریں اللہ حافظ موسیقی